اچھا لگتا ہے اپنے کلچر سے ریلیٹڈ ایک ماحول ہوتا ہے ایک تکیہ رکھے ہیں زمین فرشی یو نو جو کہ پشتون روایات کا حصہ ہے ناظرین میں ہوں انیلا اور آپ دیکھ رہے ہیں سکورستانی آج کورستانی میں آپ کی ملاقات کرواؤں گی سکورٹلنڈ کی پہلی فختون فیمیل ریڈیو پریزنٹر سے ہمارے ساتھ موجود ہیں گلالے اور مجھے خوشی ہے کہ یہاں سے جو ایک ہماری ریجنل لینگویج ہے پاکستان کی اس میں بھی سکورٹلنڈ سے ایک ریڈیو شو ہوتا ہے اور بہت اچھا ریڈیو شو پریزنٹ کرتی ہیں تقریباً ان کو آواز ایک سو سات اشاریہ دو ایف ایم جو کہ گلاسگو کا کمیونیسٹی ریڈیو سٹیشن ہے وہاں سے یہ پختوں کا پروگرام کرتے ہوئے دس سال ہو گئے ہیں تو گلالے سے بات کرتے ہیں ان سے پوچھتے کہ یہ ان کی جو ریڈیو پریزنٹیشن کی جرنی ہے یہ کیسے سٹارٹ ہوئی اور آج یہ کہاں پر سفر کیسے شروع ہوا؟ اممہ نے احسن میں مجھے انکاریج کیا اور میرے اممہ کا خیال تھا کہ میں اتنی لمبی زبان ہے میں اتنا بولتی ہوں کیونکہ جب میں چھوٹی بھی تھی تو اممہ میری ہم ٹریول کرتے تھے جہاز میں تو اممہ میری کہاں ہوتی تھی اور میں سارے پیسنجر کے ساتھ سلام دوا کرتے ہوں کسی کی گوت میں بیٹھی ہوتی تھی سام دات کائنڈ اف پرسانیٹی بہت سوشل اور ڈھاکیٹیو اور چھاتی سو پھر انکار کے گلالے زبان کا کوئی استعمالی کر لو تو جاؤ اور ریڈیو کرو چس کو میں نے اگنور کیا کافی عرصہ دیکھے پھر آخر کار میں آئی آواز اف ایم میں اور پھر میں نے ایسے اپنا سفر شروع کیا سو ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دکھرہ گوز ڈو ما اممی اور دس سال ہوگے ماشاء اللہ مجھے سٹوڈنٹو اس وقت میں اپنی ڈگری کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ میں والنٹیرنگ کرتی ہوں بہت زیادہ ارگنیزیشن کے ساتھ بریٹیش ریڈ کروس ایک فوڈ بینک تھا ان کے ساتھ اب تو کچھ چھوڑ دیا میں نے بھی انیورسٹی جوائن کی ہے اس کے ساتھ ساتھ میں رینال ڈالیسز یونٹ میں جاتی ہوں ایک ہسپطال میں اور پھر میں ریڈیو کرتی ہوں اور اس کے علاوہ کمیونٹی میں کیونکہ لوگوں جانتے ہیں so they always ask for help so میں ہمیشہ لوگوں کے ساتھ باہر نکل کیونکہ چھوٹے کھوٹے کام کرتی ہوں چھوٹے جو لینگویج بیریئرز ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے ان کو وکیلوں کے پاس لے جانا اور ان کی مدد کرنا کسی حوالے سے بھی کروں ان کے بچوں کا کوئی مسئلہ ہے خلا تک لے کے دیا ہوئے لوگوں کو so کیونکہ لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا بہت سی خواتین اور پھر نکاپ بھی بہت کرائے ہوئے لوگوں کے so I think پتہ نہیں میرا رول کیا ہے کوئی جیسے میری پرسیتاریٹی چھوٹے ہوں کہ چھوٹے ہوں تو جہاں سے مج personnel کھے سے بھی مدد ہو کسی کو بھی ہوتا ہوں I'm kind of person کھے میرہ گھر میں کہتے ہوں کہ it's a it's a you know it's always like you know an open house so اسی تارا میری personality Bi Ancient اور شریف کوٹس، امیگریشن کوٹس، پیس ان جسٹس کوٹس، پولیس، سکرلن، سوشال ورک، ہم افرس، امید، پریزنز، دیتنشن سنٹرز، کوئی اسی جگہ نہیں ہے جہاں میں نہیں گئے، میں نے کام نہیں گئے، بلفاس تک میں جاتی تھی، فلائے کر کے، اور وہاں پر زہورت ہوتی تھی، انٹرپیٹرز کی تو میں جاتی تھی، کرتی تھی، اور انٹرپیٹیشن کے بھی میں اس لیے آئی کہ مجھے لگا کہ جو ترجمان ہیں وہ پروپر ترجمانی نہیں کرے، ورد با ورد جس طرح کہ اس کی اتھکس، ایک کوڈ اتھکس اس کو فالو نہیں کرے، سو، ایف دن دات تھی، اور اپ باکتو ستوڈن لائف، تو میرے جہاں لگتا ہوں وہ بندہ مجھے اس کو ستوڈن بننے کا بڑا شوق ہے، اور وہ چاہتی کہ ساری مر وہ ستوڈنٹی رہے، سو، ام، سکولارشپ مل اپرچنیٹی تھی سوابی کہ ہم ستوڈنٹی تھی، یہاں آتی ہوں، یعنی جہاں میں بیٹھی ہوں ابھی، اچھا لگتا ہے اپنے کلچر سے ریلیٹڈ، تو پھر ریسٹورانٹس ڈھونتی ہوں، پہلے تو نہیں تھے، اب ایک دو ایسی جگہیں ہیں جہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی پختون کلچر ہے، کھانا ہے، سو، شنچائی میری فیرورٹ، گھر میں بھی بناتی ہوں، بڑی آکے مزہ آتا ہے، آپ فرینڈز کے ساتھ آئیں، اور ایک ماحول ہوتا ہے، ایک تکیہ رکھے ہیں، زمین، فرشی، جو کہ پشتون روایات کا حصہ ہے، تو پھر میں ادھر آتی ہوں، اچھا لگتا ہے مجھے اور انجوائی کرتی ہوں، اپنے ہاتھ کا کھا کھا کے بندہ بیسی بھی بور ہو جاتے ہیں، تو فرینڈز کو کھلاتی ہوں، ہاں جی، میں امانوں کو اپنے ہاتھ کا پکا ہوا پشتون کھانا، لیکن خود پھر میں ادھر ہی کھانے آتی ہوں، مجھے مکعی کی روٹی، ساگ، میں گھر میں چار بناتی ہوں، سبزیوں کا، سرسو کا، ساگ، اس کے علاوہ مجھے کڑائیاں پسندے، چربی میں بنے ہوئے چپلی کباب پسندے، چربی میں بنے ہوئے، جو پشاوری کڑائی ہوتی ہے، افغانی، چرسی، تکا، وٹیبور، اور اس کے علاوہ کافی چیزیں جو میں ٹریڈیشنل، یعنی مکعی کی روٹی کے میں پراتھا سبا کھاتی ہوں، تو میرا کوئی گزارہ نہیں انگریزی کھانوں پر، میں تو وہ بندہ ہوں جس کو پراپر دیسی کھانا چاہیے، اور مسالے بھی میں ہاتھ سے ہی تیستی ہوں، مجھے مزہ آتا ہے، اور میرے خلق بات یہ بھی کہ جب آپ انکنڈریز میں رہتے ہیں، تو پھر آپ روایت کو ایسی زندہ رکھتے ہیں۔ بہت پیار ملا، لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، عورتوں کے میرے ٹاپک کبھی کبھی بہت زیادہ بولڈ بھی ہوتے ہیں، ٹیبوز پر بات کرتی ہوں، لوگوں کو کمیونٹی کے شد اچھا بھی نہ لگے، کیونکہ جب آپ کسی کو بتاتے ہیں کہ یہ چیز غلط ہے تو کالز بھی آتی ہیں، لوگ بہت سے ہیلت ایشیوز پر کہتے بھی کہ یہ میں کیا بول رہی ہوں، مجھے سپیسیفک ورڈ نہیں ہیوز کرنا چاہیے، بہت بھرا لگتا ہے، بہت بے حیاء لگتا ہے، لیکن ای بلیف کہ یہ میری جوب ہے، از ای پریزنٹر اور اسپیشی جب آپ اوئرنس کے شوز کرتے ہیں، پھر یہ کہ جب ہم سکوٹلینڈ میں ہیں، یا آف کام ہمیں پرمیشن دیتا ہے، تو میرا خال ہے میرا کام اس حوال سے بہت زیادہ اچھا ہے کہ پاکستان میں یا اور جگہ پہ جو رہی جو رہی جو ریڈیو سٹیشنوں کی کوئی بانڈریز ہیں، اور میری نہیں ہیں، تو پھر میں اس کا بہت فائدہ اٹھاتی ہوں، پھر میں جن ٹاپکس میں میں چاہتی ہوں کہ کمیوٹیز بات نہیں کرتی، تو زیادہ تر میرا کام مردوں کے حوالے سے ہے کہ کہ ایوان خواتین کے ٹاپکس بھی میں مردوں کے لیے کرتی ہوں کیونکہ سپورٹ نہیں کرتے زیادہ، تو میرا کام بیسکلی اوئرنس ہے میں نے زوجی کیا ہے، پاس اتھالوجی پتھولوجی میں میں سپیشلیزیشن کی ہے، دیپلوم کیا ہے، رسک مانیجم وفیمنیس میں دیگری بھی کی، پھر میں کینٹبوری کی پڑھنی، ریلوکیت گئی، ایک سال کیلیے، پھر وہاں پر ایک ریڈیو سٹیشن تھا، کانٹبوری میں، وہاں سے پھر میں نے اپنی لینگوژیز میں، جو اسیان لینگوژیز میں کام بھی کیا، وہاں پر والنتیرنگ بھی کی، تو ایوارڈس جی تے یونیورسٹی نے مجھے دیئے، جو کہ ہائی ایسٹک اوارڈ ہے، یہ کانٹ یونیورسٹی، پھر انہوں نے رکھنایز کیا میرے کام کو، میرے پوسٹر پورے لگائے پورے کانٹھے پوری میں، بس تیشن پہ، تین سٹیشن پہ، اور بہت انہوں نے مجھے کافی انکاریج کیا، اور کانٹ یونیورسٹی نے بھی میرے کام کو اکنالیج کیا، وہاں سے جب میں واپس آئی، تو آپ ریڈیو وہاں بھی کرتی رہے، اور ساتھ سے بھلانا کے لیے بھی ریکارڈ کرتی رہے، گھر میں بیٹھ کے، سو وہ میں نے نہیں چھوڑا، پھر جب میں واپس آئی تو پھر یہاں پر، پھر میں ابھی پھر دوبارہ یونیورسٹی جا رہی ہوں، ابھی میں نرسنگ کر رہی ہوں، نرسنگ سٹیڈیز، امسی، ایڈلٹ، یہ سپیشنیزیشن ہے میری؟ ہماری کمیونٹی نہیں آتی آگے، لڑکیاں تو میں نے دیکھی نہیں ہے، جب لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ گلالے کیوں والنٹیرنگ کرتی ہو، پیسے کیوں نہیں کماتی ہو، تو پھر میں کہتی ہوں کہ نہیں، میں شاید پیدا ہی سی لیے بھی ہوں، اللہ تعالی ہر ایک سے ڈیفرنٹ کام لیتا ہے، تو لوگوں کو چاہیے کہ آگے ہے، تو پھر میں کہتی ہوں، اگر آپ خود نہیں کرتے، ہر وقت پیسے کمانا تو مقصد نہیں ہے، کسی اور کیلئے کام کرنا، اور اس کی جو خوشی ہے، وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے، جو اشید پیسوں کیلئے کام کرتے ہیں، and I want to be queen of hearts, and that's why I want to do it. اچھا گلالے، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ یہ جو آپ کی ساری جائنی ہے، یہ جو ریڈیو کا experience ہے، اس میں آپ کس کو سمجھتی ہیں کہ کس نے آپ کو سب سے زیادہ سپورٹ کیا ہے اور انکاریج کیا ہے۔ ریڈیو کے کیریئر کے پیچھے میری امی کا ہاتھ تھا، اور میں بہت شروع سے بہت بہت ڈاکیٹیف تھی، چیٹر باکس ہوتی تھی، سوشل تھی بہت زیادہ، اپنے ایج کے بچوں کے مقابلے میں، تو میں بچپن سے، اگر آپ مجھے لے جائے، تو مجھے نہیں لگتا تھا کہ یہ جگہ اسٹرینج ہے، میری لیے، لوگ جو ہیں، جنبی ہیں، جو میری والانٹیرنگ کھریئر ہے، مائے بابا، کیونکہ بینگ پختون زائر ہے، کوئی مرد آپ کو چھئیے ہوتا ہے جب کے ساتھ ہو، مائے برادرز، اور میرے بابا نے مجھے بہت سپورٹ کیا، کوئی ایسی جگہ جہاں پر پختون لڑکی، یا کوئی ویسی لڑکیوں کا جانا، لوگ کہتے تھے کہ، میری بابا نے کہا کہ، گو ہیٹ، اگر لڑکا کر سکتے تو کیوں نہیں کر سکتی؟ اگر لڑکا کروں گے، گو ہیٹ، جو بی ہوں، ان کی وجہ سے ہوں، اور، اگر ایسے پشتو لڑکیوں کے ساتھ ان کے فادر، یا کوئی بھی میل فگر کھڑا ہو، تو بہت سی گلالہ آپ کو ملیں گی، not just me. اگر مجھے، تو، کسی تو، کوئی، اور اگر، اگر آپ دل کو یہا ہے، پھر کریں، اگر آپ کو دل کو بیدیر ملے گی، تو، کسی، موسیقی